کوئی سکھیاں سکھائیاں جگتاں تے طریقے پرماتماں نو مل بچ کارگر نہیں ہوں دیاں من دی میل اتارن دے سمرت نہیں ہن ہا جنیاں جگتیاں سی سوچنیاں بڑے لوگ نے جگتیاں دے نا دے سنسار نو پٹکالیں دے نے بڑے لوگ نے پرمالیں دے نے بس اونا کل تھوڑا جا سریر نو دے کچھ آسن ہوں دے نے تھوڑے جا سکھا دیں دے نے تیس منوک سوچ لیندہ ابھی میری سمادی لگ گئی ہے اس طرح دی سمادی تیسی روج لونے رات نو نیند آ جاندی ہے سریر نو رکنا ہی جے سمادی ہے بڑے لوگ نے پرمایا ہے ساڑے دوسرے ہاں دی گل وکری اپنی قوم دے بچ بھی بڑے لوگ نے عام آدمی نو پرمایا گئے ہیں او سریر دے آسن نے سریر دا وگیاں نے تھوڑا جا تُسی صدہ پٹھا کر کے بیٹھو تاہو دے نلکی ہوئے گا کہ سریر جڑا ہے ستھل ہو جائے گا رک جائے گا تے من تھوڑے جرواز تے تھوڑے ہی جی سائیڈ تے بیٹھ جائے گا من چوپنے امدہ لگاتا رہا کیونکہ جدوں بیکتا ہے بھی کوئی حرکت ہو رہی ہے میرے خلاف ہوں تھوڑا جا سماد اپنی کار بھائی روک دیندہ ہے اپنے اپنوں بچاؤن دا ہے انہوں اے لوگ کہہ دیندے سمادی لگ گئی ہے پر اپنے تھاں تے من ٹکے رہندا ہے اوہ کنٹے بعد دے کنٹے بعد جدو کھول دینے پھر او سے ترہ من اوہ یاد تھاں اوہ چیزیں پرگٹ ہو جانے ہیں اس لئے سریر نو رکنا تے من نو ایک کونے تے ٹانگ کے کٹھا کر دینا اے سمادی نہیں جی سمادی ہوئے تے ہارے کو بندہ رات سوندے ہی رو دے وہ بھی سمادی ہوندی پانچ چھے ساتھ کنٹے دے گروہ نے کیا اس ماننو اس طرح روکیاں نہیں جا سکدا اے نو روکیاں جا سکدا ہے دی میل کٹ گئے اے دے بچ جیڑیاں میلہ پہیاں رہے نا اونو کٹنا پائے گا جدو پرب کا سمرن مان کی مل جائے اے دے بچوں جدو میل نکلے گی پھر اے نو روکن دی لوڑ نہیں پھر اے نو سمجھاؤن دی لوڑ نہیں پھر اے دی سمادی دی کوئی لوڑ نہیں کیونکہ جدو میل نکل گئی پکی نشانی یہ مان اپنے آپ ٹکے گا مان نہیں ٹک دا ہے دی نشانی کو اندر میلے چیزیں دو انہیں تیسری گالی کوئی نہیں ہے اے دے بچ بہت ہی سوچن والی کٹنے کوئی نہیں کہ مان نہیں ٹک دا چنگی گالے نا ٹکے خبر دے رہے ہیں اندر میل ہے یہ بہت بہت ہی ہے نا ٹکے سانو اے دے اتے دکھیں نہیں ہونا چاہیدہ ساڑھے سریر دے بچ کتے درد ہے بڑی چنگی گالو خبر دیں دی یہ تیرے سریر دے بچ کتے نکس پہ گیا چک راش سریر دے بچ کتے نکس ہے یہ دے بچ کتے پاک پہ گی کتے خون گندہ ہو گیا جو درد ہو بھی نا پتا کتوں لگے گا مان تاں پا جدہ اندر ساڑھے نکس ہے ساڑھے میلے من وچ کتے ایک کوئی کارن ہے اور کوئی کارن ہی نہیں ہے اور میں بھی بینتی کر دیا اس طرح دیا دوائیاں میں نے جڑیاں وقتی طورتے درد روک دیں دیا نے اسی کئی باری سوچنے ہیں تھوڑا آجا جب تب کر کے ساڑھا من ٹیک گیا ٹیکیا نہیں وہ وقتی طورتے پین کلر ہے درد نو روکنوالی دوائی ہے اسی بار لے کرما دا سارا لے کے تھوڑے چرلے من نو ڈیٹ جا کر دیتا روک دیتا بے ہوش جا کر دیتا بس ماریاں جی آکھاں لال ہو گئی ہیں لوکہ نے کہا جی برحم گینی جی آگا جائے ہیں ست گروہ نے کیا نہیں اے دے وچ اندر کتے نقص ہے ٹھیک ہے تو سمیں واسطے انہوں بے ہوش کرنا ہے اے تیری گروہ جنہیں صدہ نل جنہیں یوگیاں نل گروہ صاحب دی وارتہ ہوئی سی وہ اسے پکتے ہوئی سی انہوں نے کیا سی کہ اسی باہر نکل کے ویکھو کنے یوگ چراسی سادن نے انہوں نے سکھے سن انہوں نے کیا سی سب کچھ سکھے تسی کی سکھے یوگ سکھے حضور نے کیا تو اڑا یوگ بے ہوشی ہے تسی بے ہوشی انہوں نے یوگ کہندے ہو کوئی پیالہ پیندہ ہے کوئی شراب پی کے سمادی لوندہ ہے کوئی پانگ پی کے لوندہ ہے کوئی سکھا پی کے لالندہ پھرک کی پہ گیا کوئی بڑی تیج تیج گریہ کر کے من نو روک لیندہ چیزیں ہوئی نہیں یوگ ماتے اور کچھ بھی نہیں ہے تا اے ساریاں چیزیں گرمت تو دوے ہی چیزیں بکھریاں نے کسے ہٹھنال من نو کہ ایک تھاں تے روک لینہ گرمت تو بار ہے تے من نو سنسار دے رسان وچ پا کے ترپت کرن دا یتن کرنا گرمت تو بار ہے جیڑا طریقہ ستگرو سچے پادشاہ نے گروگرن صاحب وچ دیتا ہے وہ اے ہے کہ سدہ مارگ اے ہے اکال پرخ دا نام سہجے جاپ گرو دے حکم تے تر تے تیرے من دوڑن دا ایک کوئی کارنے ہو دے وچ کے تے میڑے سہجے سہجے نکل دی جائے گی آدھا ہٹ دیا جان گیا سباہ بدلتا جائے گا جہوں جیوں پرانے سباہ وچوں نکلن گے تے تیرا اصلی سباہ وچوں پرگٹ ہوئے گا جو بچی تے لکے آیا اصلی سباہ اندروں پرگٹ ہوئے گا اس لئے کہیں دے فلانے بندے دا سباہ ایک سال بچ کہیں دے بہت بدل گیا ہے ہو رو دے نین نقش کوئی نہیں بدل دے اپاں کئی باری کہنے فلانے گرمک دا اے ہون بانی پڑ دا ہے تے سمجھ دا وچار دا ہے تے کماؤن دا ہے نام جاپ دا ہے گرو دے مارگتے تردہ نو کی ہویا ہے ہاتھ پہ روئی نے موں سے روئی ہے پر ہونے دے سباہ بچ فرق پہ گیا ہے اے دی آواج بچ فرق پہ گیا ہے اے دی تور بچ فرق پہ گیا ہے اے دے وکھن بچ اے دے سن بچ اے دے ورطاو بچ بہت فرق پہ گیا ہے تاہو دا مطلب اے جڑا گرمک ہے ہون اے اپنی جندگی بچ پر ماتما دے مارگتے اگے باد رہے ہیں اگے جا رہے ہیں ہو رو دا کوئی مارگ نہیں بھار ہو رو دا کوئی رستہ نے بھی ایک کونے تو ترانگے تھے سارے تیرت گا دیاں گے رستہ تیہ ہو گیا نہیں کہے جایاں جی سارے مندرہ گردواری دے درشن کر لے ہو دے صرف سادن نے ہو دے صرف طریقے نے ہو تو سانو ایک سلف مل سکتا سٹارٹنگ ہو سکتی جیون دے بھی تو اپنے جیون نو مندر گردوارا بناؤنا ہے تیرے رینڈ سینڈ بچ اس طرح دی کریا آجائے تاہ ستگرو نے جڑا سانو رستہ دیتا بلکل صاف ہو کہیں دے جنہ چر من وچ کوئی بھی اچھا ہے میل ہے سنسار دی من انہ چر دوڑ دا رہے گا تے انہوں تکینل روکی نا گرو دے حکم تے تور وچوں میل کٹ پرب کے سمرن من کی مل جائے جدو ساری میل نکل گئی امرت نام ردمائیں سمائے پھر پرب جی بس ہے ساد کی رسنا او منوک ساد ہو گیا او سنت ہو گیا او دی رسنا دیوتے اکار پرک نے نباس کر لیا